ویلکم بیک سپریم کورڈ نے کے الیکٹرک کی نشکاری کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست نے امتادی جماعت اسلامی کی معاملہ متعلقہ فورم پر اٹھانے کے لیے محلت کی استعداد منظور ہم نیپرا اور کاؤنسل آف کمپلینٹ سے رجوع کرنا چاہیں گے وقی جماعت اسلامی کی جانب سے کہا گیا آمیر صحیح دباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر بتائی گا کیا ڈیٹیلز ہیں اس کیس کی دیکھیں سپریم کورڈ آف پاکستان میں چیف جسس کی سربراہی میں آج تین رکھنی بینچ نے سماعت کی جماعت اسلامی کی درخواست جس میں کے الیکٹرک کی نشکاری کو چیلنج کیا جماعت اسلامی نے اس کیس کی سماعت ہوئی اس موقع کے اوپر جو کے الیکٹرک کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ بینچ نے استفسار کیا کہ عدالت کیوں ٹیک اپ کرے کے الیکٹرک کی نشکاری کے معاملے کے اوپر تو اس موقع کے اوپر یہ بتایا گیا وکیل جماعت اسلامی کی طرف سے کہ یہ معاملہ کیونکہ پالیسی ڈیسین کا ہے لہٰذا اس میں عدالت براہ راست کو حکم جاری کر سکتی ہے جس پر جس ایتر من اللہ نے کہا کہ جماعت اسلامی پارلیمنٹ کا حصہ ہے ایسے معاملات کو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے جس پر جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ جب پارلیمنٹ فیل ہو جائے تو پھر دوسرا آپشن جو ہے وہ عدالتوں کا ہے جس پر جس ایتر من اللہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کا احترام کریں پارلیمنٹ فیل نہیں ہو سکتی صرف اس کے احترام کی ضرورت ہے اور پارلیمنٹ کا احترام لازم ہے اس موقع کے اوپر شیف جسس نے کہا کہ جماعت اسلامی کا جو ملک میں ایک ڈیوائیڈ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش میں ایک بڑا مصبت کردار ہے لہٰذا ہم اس کو سراتے ہیں تاہم یہاں پر معاملہ مختلف ہے عدالت کے الیکٹرک کے جو نچکاری ہے اس کے معاملے کی گہرائی میں نہیں جائے گی اس موقع پر جس سائشہ ملک جو اس بینچ کا حصہ تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں آپ متعلقہ فورم پر تو رجوع کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ پالیسی لیون کا ڈیسیئن ہے گورنمنٹ کا اس میں براہراز سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا آرٹیکل وانیٹی فورٹ 3 میں یہ اتمام تار آرگیومنٹس ہی گئی ہیں اور یہ ریمارکس ہی ہے کہ بہت شکریہ آمیر آپ کا